السلام علیکم ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل آسف فیملی تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں اور جتنے بھی جن کی پریشانیاں ہوں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کریں دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سے ریکریسٹ ہوتی ہے اگر آپ چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی سے پہنچ سکیں تو ابھی شام کا ٹائم ہے تو ابھی ہم نے پھینسل کی چائر پائی بھی ادھر رکھ دیا ہے پانی وغیرہ اچھا رکھ کے تو یہ سارا دن اس سائٹ پر رہا ہے تو ابھی ادھر لے کے آئے ہیں تو ابھی اس کو فراش بھی کیا ہے تو ماشاء اللہ کافی خوش کھڑا ہوا ہے تو ابھی ہم نے پنکھا بھی چلایا ہوا تھا لیکن بند کر دیا ہے کیونکہ پھر ویڈیو جو ہے نا صحیح نہیں بنتی آواز کلے آئے نہیں آتی تو اس وجہ سے پنکھا بند کر دیا ہے تو ویوازے کوئی بات کافی بہن بھائیوں کے کومیٹ آئے ہوئے تھے کہ آپ ان تینوں کو کسی ہاسپیٹل میں داخل کروائیں اور کچھ کومیٹ یہ بھی آئے ہوئے تھے کہ آپ ان تینوں کو پاگل کھانے میں بھیج دیں آپ اپنی زندگی آسان بنائیں آج کی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو ویوازے دارمی بیٹھی ہوئی ہیں اور آیفانہ اس سائٹ پر بیٹھی ہوئی ہے آیفانہ آپ کا کیا حال ہے طبیعت سیہ ٹھیک ہے تو گرمی ہے بہت گرمی ہے تو امی آپ اپنے ہاتھ کا حال سنائیں ہاتھ تجھا دیکھا ہے یہ گلوٹ کھڑے جا ہاں یہ دیکھیں ابھی سوزش ہے اس سائٹ پر ہے یہ دیکھیں سوزش ہے یہ دار دی ہے ہڈی دے لگی ہڈی دے اللہ بہتر کرے تھی انشاءاللہ پانی چا کوئی کرنا پانی چا ہاتھ سٹی میں جانا کپڑے اور فانہ دے دی انہوں نے فیصل دے دھوتے نہیں پانے کپڑے دھوتے دھوتے کے میں نے تو کپڑے بدلائے نہیں ہے بس نہا کے پھر وہی پہن لیے ہیں میں نے کہا کہ امی کے ہاتھ کو دائدہ کون دھوکے دے گا کپڑے انشاءاللہ ان کو بھی لے آؤں گا ان کے بھی اپنے بچے ہیں وہ آ کے پھر ادھا جو ہے ہنگامہ مچ جاتا ہے اس کے بچے بھی تین چاہ بچے ہیں تو ماشاءاللہ دودھ بھی پیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کو بھی پھر سنبھار نہ پائے جاتا ہے ہمیں فیصل ادھا بچ جاؤ فیصل پرندوں کو دیکھ رہا ہے ادھا شام کے ٹائم جو ہے پرندے گزارتے ہیں تو فیصل ان کو دیکھ کے ڈانٹ لگاتا ہے یہ دیکھیں اوپہ دیکھ رہا ہے بہت جہا رہے ہیں پرندے بچ جاؤ فیصل بچ جاؤ شاباش تو امی کل جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی نا تو کافی بہن بھائیوں کے کومیٹ آئے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یا تو ان کو ہسپتال کے اندر داخل کریں یا ان کو پاگل خانے میں بھیجتے ہیں تو پاگل خانے تو میرا دل نہیں کرے نہ بھیجان رات ہیں جو زندگی گزر سی گزر دی پہی ہے ہم زندگی دم میں موقع گئی ہے انہاں دے سنبھلے نمائے برداشت کاد نہیں سکتی انہاں بغایر راہ نہیں سکتی انہاں بالا میں بغایر تو تھکی میں پاگل خانے چھو دیر خانہ کو کالا کے زیر خانہ دیو نہیں نہیں مائنی ہونڈی سرکار یہ چاکے داخل کیتے تھے تیری بھیج کو سمینہ کو گھن گیا کیا کھانے پکانے ہر ونیون آون پیسہ سب کم کوئی ٹی کا گولی گلنی اتنے پیسے گلنی وہ اصل میں نام بندے رہو نام سرکاری کا ہے اور وہاں پہ جب جاتے ہیں وہ سب دوائیاں باہر سے منگواتے ہیں اس کے بعد جو ہے نام سرکاری کا آجاتا ہے تو پھر جو وہ نیسے ہوتی ہیں یا ڈیکٹر ہوتے ہیں وہ بات ہی نہیں سنتے ان کو پتا ہے کہ ہم کوئی ان سے پیسیں تو نہیں لے رہے ہماری تو گورنمنٹ نوکری ہے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ تو دیکھتا بھی ہے اپنے کام کو سمجھ کے وہ کرتا ہے کہ یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں مریضوں کا چیک اپ کروں اچھے طرح ان کو دوائیاں دوں لیکن آج کل کے جو حالات ہیں ڈیکٹر ہیں یا نرسے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں بس اپنا ٹائم وہ ختم کرتے ہیں اگر ہم پر آئی ویٹ میں ان کو داخل کرتے ہیں تو وہاں پہ جو پیسے ہیں وہ ہم بہت نہیں سکتے کیونکہ ایک 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 دن کا وہاں پہ دس دس ہزار کا خرچہ ہوتا ہے ہاں تو غریب بندہ کیسے داخل کروا سکتا ہے کم سے کم پھر ہم ان کو چاہ مہینے یا چھ مہینے داخل کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے تو بہرحال جو اتنا پیسہ ہم کہاں سے لائیں کہ ان کو داخل کریں وہاں پہ ہمیں پوری فیملی جانی پڑے گی امی اور مجھے وہاں پہ رہنا پڑے گا اور ان تینوں کو بھی وہاں پہ رہنا پڑے گا فیصلر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو پھر چار مہینے چھ مہینے وہاں پہ ان کو رکھیں ان کو کھانا پینا وہی پہ ملے وہ جانا پرائی ویٹھ کا جو یعنی کہ ایک کمرے کی بھی وہاں پہ یعنی کہ دن کے پیسے ہوتے ہیں تو ان تینوں کو ایک دفعہ لے کے گئے تھے تو ایک مریض کا ایک گھنٹے کا تین ہزار انہوں نے مانگا تھا تو اتنے پیسے ہم غریب بندے کیسے ادا کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ انہیں داخل کروائیں آپ میری بات نہیں مانتے جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سیٹ نہیں ہو رہے تو کیا وجہ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ہماری بات مانتے ہیں ہم نے تو کہا ان کو داخل کروائیں ان کو آپ احتیاط نہیں کروائیں دھوائیاں تو دیتے ہیں شاید وہ بھی ٹائم پہ آپ نہیں دیتے ہیں کبھی دے سکتے ہیں کبھی نہیں دے سکتے ہیں مجھے آپ کی حالت کا پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ داخل کروائیں چار مہینے چھ مہینے رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ہنڈرک پرسنٹ پیدا ہوگا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تینوں تو اب جو ہے نا یہ کوئی ہزاروں کی بات نہیں ہے لاکھوں کا خرچہ ہے ٹائم کی بات ہے اتنا ٹائم دینا اور اتنا وقت وہاں پہ گزارنا انشاءاللہ ہولے ہولے کچھ بہتر تھی انشاءاللہ والے دے دھائیں ماہ رمضان آگے نیک مہینہ آگے ماہ رمضان کے بعد جو ہے نا پھر ان کو کوئی سوچتے ہیں انکا انشاءاللہ دیکھ دھائیں لو تری ہاں کو رکھنا پہ دے چائے مہینے یا چھے مہینے لگیں گے بھائی ساجے دھائیں جو جرمیدہ جمعی ہے وہ سیدھانے گریب بندے نوشو دے فسل کریں وہ بچے اندھے کچھ بہتر تھی وہ آسے نہیں تھا رہا سندھا سامان کرائے سکتے ہیں یہ بلکل بلکل انشاءاللہ انہاللہ ساتھ دے سندھا فراغ کیا بھائی جان اپنی لائف کو چینج کرو بھائی جان اپنی لائف کو چینج کرو ہاں میں نے کہا کیا کروں میرے جان اپنی لائف کو چینج کرو اچھا اور کچھ اور میرے کچھ بات میرے ارکار سنادھا ہو جی ارکار پہلے اتنی پریشانی بنی ہوئی ہے گھائی میں اب ارکار سنتی ہو اج کار برالی سنتی کبھالی سنتی ہے ارکار کیا کبھالی سنتی ہے کوئی بھی سنا دو گھانا تو نہیں سنا نا نا میں نہیں سنتی ہے کیا کہتے ہو جی ہاں نا تک کہو تو وہ سنا دیتا ہوں کون سنا دیتا ہوں میں نہیں پتا تو ویوازہ اب میں نے پنکھا چلا دیا ہے وہ دیکھے پنکھا چالے رہا ہے کیونکہ گرمی بہت ہے آئی فانہ کہتی ہے جلدی چلاو پنکھا تو ویوازہ اب سب بہن بھائیوں نے سن لیا تو امی کی بات کی شاید آپ سب بہن بھائیوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو امی یہ کہنا چاہتی ہے کہ سرکاری ہرسپیٹل میں تو ہم داخل کروار ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ تو ایک تو بات ہی نہیں سنتے اور دوسری بات یہ ہے کہ بس سرکاری کا نام ہوتا ہے سب کچھ بہت سے یعنی کہ پیسوں سے خریدنا پڑتا ہے تو ڈاکٹر بھی جو ہم پھر بات نہیں سنتے وہ بھی سرکاری سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کون سن سے فیسے لینی ہے تو وہ بھی بات نہیں سنتے اگر پرائی ویٹ میں جاتی ہیں تو وہاں کا جو خرچہ ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ وہاں ایک ایک دن ان کا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے ہزاروں میں تو اگر ہم ان کو چار منت کے لئے چھے منت کے لئے داخل کرنا تو ان کا لاکھوں میں خرچہ جاتا ہے اور شاید یہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ڈاکٹر خود کہتا ہے کہ آپ انہیں داخل کروائیں جب بھی ہم جاتے ہیں نا ہسپیٹل تو ماشاءاللہ سے وہ بھی بہت بڑا ڈاکٹر ہے تو فینسل اور ان تینوں کا علاج کر رہا ہے تو یہ تو ہم علاج پورا نہیں کر سکتے یعنی کہ کبھی جیسے فرصت ہوتی ہے تو ہم ویسے علاج کرتے ہیں تو اگر ہم مکمل طور پر ان کے پاس داخل کرنا چار مہینے یا چھے منت تو ہمیں بھی امید ہے کہ یہ تینوں ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے فرصت کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ پاک نے جب ہم اتنی دھینا تو پھر انشاءاللہ ہم لازمی ان کو داخل کروائیں گے یا ان کا مکمل علاج کروائیں گے تو اس ویڈیو کا بھی یہیں پہ انڈ کرتا ہوں امید ہے آپ سب بین بھائیوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور سب بین بھائی بھی دیکھیں اور ہمارے سپورٹ کریں تو اللہ پاک آپ سب بین بھائیوں کو بھی ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے تو ملتے ہیں کسی اچھی سی ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ